ان کے مستحق ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے حاضرین اگرامی قدر جناب ملک عبد المصطفیٰ سعیدی بارگاہ نازم اور بارگاہ حسینیت ماب میں ہدایہ اقیدت پیش کر رہے تھے اللہ انہیں سلامت رکھے مجھے آج کے عرص مبارک کی تقریب میں حضرت خاجہ محمد صراج الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خاجہ محمد قمر الدین صاحب قدسہ صغرہ العزیز پکانی امت کی اس درگاہ میں آج کے ایوان مدھت میں بڑے زیوکار کو مجھے بارگاہ صاحب نازم علیہ حضرت خاجہ و تسلیمات میں پیش کرنا ہے مجھے جس شخصیت کے اس میں گرامی بکارنا ہے یہ اس عزت والی شخصیت کے فرزندے اور جمند ہیں جن کا وپستگان نازم پر بڑا احسان ہے یہ میں بڑی زلمنداری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ ہماری جو تربیت کی گئی وہ اس اصول کے ساتھ کی گئی کہ ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے بڑا عزیز ہوں لفظوں کے خاندان کو میں ہمیشہ لفظ کی حرمت کا پاس رکھا ہے بڑا عزیز ہوں لفظوں کے خاندان کو میں وہ زیبہ کار شخصیت وہ عزت ماب شخصیت و بستگان ناد آج تک جن کے حسانات تلے دبے ہوئے ہیں جن کی محبتوں اور شفقتوں کا سایہ آج تک ہر بندہ اپنے سر پر محسوس کرتا ہے مانی شریف کو وہ اپنا کھر قرار دیتے تھے اور حضرت خاجہ محمد کمردین سائن ان سے اتنی محبت شفقت اور عقیدت سے پیش آدے دیتے کہ اس کی درجنوں سینکڑوں مثالیں آج کے جن تک زندہ ہیں بلکہ حقیقت حق تو یہ ہے کہ جن جن کے ساتھ اس زیبہ کار کا رشتہ ہے وہ سارے اس جذبے میں اپنے آپ کو موجود پائیں گے خاجہ سہین دو مصرے مجھے اس محبت کے نام کرنا ہے اور آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے اور جو جو اس زیبہ کار کی محبت کے ہزار میں رہا اور آج تک ہے وہ بھی میری اس بات کی تائید کرے گا کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد آپ کی توجہ ہے تو سارے سبحان اللہ کہہ دیجئے جن کی نہیں ہیں وہ بھی کہہ دیجئے تو سبحان اللہ کہنے کے ساتھ کے آپ کی توجہ ہو جائے خاجہ سہین مجھے جس زیبہ کار کے فرزند کا اسم اگرامی بکارنا ہے جن جن کو ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا جن جن کو ان کے قدموں کے سنگت نصیب ہوئی وہ بجات طور پر میری اس بات کا یادہ بھی کریں گے میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں سمجھنے والے سمجھ گئے میں بات کر رہا تھا حضرت ساہب دادہ سید منظور القونین شاہ صاحب کی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی روح پر بشمار رحمتیں ہوں مانی شریف میں سال دوہزار تین سے شاہ صاحب تشیف لاتے رہے اور اپنے بیسال سے ایک سال پہلے تک جب تک وہ روح سہت رہے ہر سال بڑے احتمام سے محبتوں سے جلوہ گر ہوتے اور ساہب دادہ سار جس طرح پذیرائی کرتے اور محفلی والے جس طرح ان کی محبتوں کا حصہ بنتے وہ مناظر آج بھی محفوظ ہیں اسی زیوکار عزت والی ہستی کے فرزندِ ارجمن اپنے عظیم والد کے نقوش پاہ پر چلنے والے انہیں کے آہنگ رنگ اور تھنگ میں ناتِ مصطفیٰ کریم کریم سردار کی بارگاہ میں پیش کرنے والے عرضِ وطن کے عالمی شورت یافتہ صنعہ خانِ رسول عزت ماب لائے کے تقریم و تعظیم جنابِ ساہب دادہ سید سلمان کونین شاہ ہمارے واقعین سے آج مہمان آئیے شاہ صاحب کی یادِ تازہ کرتے ہیں ان کے فرزندِ ارجمن سے ان کے قریب نانا کی نات سنتے ہو بلکل وہ خانِ رسائی نے میں خانِ رسائی کوئی سپورٹس کا بھی شوق رکھتا تھا اور کالج کے زمانے میں یوریسٹی میں کھرتا تھا تو ہاکی میں جب کوئی بال بہت ساپ شفاف انداز میں کوئی چھین کے لے جاتا تھا نا مخالف پلئر تو ہم اسے کہتے تھے کہ یہ بڑی بار وقت مداخلت ہے تو خانہ سائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے میں اپنے لفظوں سے رجوع کرتا ہوا بات بھی کہوں گا کہ شاہ صاحب قبلہ یہاں کے مزبان ہے مہمان نہیں اور آپ کے والدے گرامی بھی ہمیشہ مزبان من کر آتے اور اپنا گھر سمجھتے اور اسی طرح پوری پیفل میں آخر تک بیٹھ کر سب کو سنتے اور اینڈ میں اپنا صدارتی خطبہ بھی دیتے ساتھ ساتھ ناد شریف بھی پیش کرتے ہم ان کا استقبال بھی کریں گے محبت سے صرف ایک دفعہ میں آواز بلند کروں گا آپ نعرہ ہائے تکبیر و رسالت کی صدا دیجئے پھر ادھر سے نغمہ دروت کی صدا بلند ہوگی نعرہ تکبیر سارے محبت سے کہیے نعرہ تکبیر سب کہیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ